اللہ علیہ وسلم 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 بادشاہ سے اور ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں تلے تو دوستو عزیزو ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہوتی ماں اگر کائنات کی بطول کو ماننی بھالی ہو ماں انتو دوستی ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ والدیت کا کھانا خالی ہو تو ماں کچھ نہیں کرتی اس لیے کہ وارث ضروری ہیں وارث قرآن کا وجود ضروری ہے چلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اللہ کی پوری کائنات میں جہاں بندے جنت تلاش کریں ہر بندہ ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ماں جی میرے لئے دعا کیجئے گا ہر ایک بندہ جو ہے وہ چھپ کے دعا کروا کے جاتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے دعا کھر سے اندر آتا ہے دعا اور آپ کو پتا ہے دعا سے بندہ آتا ہے دعا سے بندہ جاتا ہے دعا ہی وہ زندگی ہے اور دعا ہی اصل میں وہ چیزیں ہیں اسی لیے پیغمبر کائنات کی بارکہ سے اللہ نے جو ہمیں محمد عطا کیے وہ دعا سے دعا تک ہیں وہ دعا سے میں یقین کریں رکھی مجلس سے نہیں پڑھتا ہوں بھائی ساتھ اندر شاہ فرمارے سے کہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں یاد رکھیں بندہ یہاں آکے وہ بولتا ہے جو امام چاہتے ہیں ماشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے امام عطا فرمائے کہ کہیں دعائے غمیل ہیں کہیں ضعیفہ سجادیا دوستو عجیزو بندے تو دعا کرنے کے لیے پیر بلاتے ہیں ہمارے پیر مکمل قرآن ہیں دعا ہے آپ لوگوں کا گھروں سے زہمت بطولِ عزرہ کی بارگاہ میں قبل و منطور ہوتا ہمارے کیونکہ ربی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی پروردگار کہہ رہا ہے کہ یاد رسی نامن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اتقاللہ تقوی اتحار کرو وَقُونُ مَا صَدِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بے توجہ ہے نا سبانگان ماشاءاللہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کتاب کر رہے مومنین سے اس کا مطلب اللہ جب بھی کسی کو موں لگاتا ہے کم از کم مومن ہونا چاہے گے آشاءاللہ آشاءاللہ اس بات پر گوھر کریں کہ پروردگار آدم کن کو موں لگاتا ہے تو یہ یاد رکھے گا اللہ پاک لگاتا ہے مومنین کو اب پورا قرآن اڑا کے دیکھ لیں گے اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے پورا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور اکیلی بات یہ نہیں ہے قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں حق کا پیغام دیتا ہوں اور رسول کہہ رہے اللہمہ عدرا لحق کا حیث مدار آلی بات پر گار انہیں جو حبیب بھیجا جو طاہ بھیجے جو مضمع بھیجے جو مضصر بھیجے انہوں نے یہ کہا کہ الحق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے یعنی رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حق علی سے الگ نہیں ہو سکتا شاہ صاحب مولا کو مولا کی زندگی کریں سال میں سال یہ گفتق ہوتی ہے وانت سے بس منٹ آلی محمد کے دروازے کی گدہ گری ہوتی ہے وہ یعنی رسول اگر اتنا ہی جملہ کہہ دیتے کہ الحق ما علی وعلی ما الحق تو بتائیے شاہی بات مکمل ہے یا نہیں پیغمبر کہہ دیں پھر مکمل نہ ہو لیکن میں جملے پیش کر رہا ہوں پیغمبر کوئی جملہ کہہ دے اور پھر بندہ یہ خیال کرے کہ وہ مکمل نہیں بتائیں وہ مومن بھی ہے یا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اتنا جملہ کہہ دیتے تو تب بھی کافی تھا بندوں کو قرآن کافی ہے رسول کو علی کافی ہے جہاں جہاں آپ دلیل مانگیں کہنا دلیل دوں گا یہاں تک کہے بندے کہتے ہیں کہ اس بولا کتاب اللہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے لیکن بندے یہ نہیں سوچتے کہ کس کے عمل کا نام قرآن ہے حق علی کے ساتھ ہے تو یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی محفل میں ایک لمحے کے لیے بندہ ایمان کی حالت میں محمد کے چہرے کی زیارت کرے وہ بندہ بندہ نہیں رہتا وہ رضی اللہ ہو جاتا ہے بھائی دوستو جیسے وہ بندہ بندہ نہیں رہتا وہ بندہ رضی اللہ ہو جاتا ہے تو سوچو تو صحیح میار بناو تو کوئی میار بھائی رسول کے چہرے کی زیارت بندے کو رضی اللہ بنا رہی ہے اور جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو اللہ کیا دیکھنا ہے کیا بات ہے ایمان دو تقوی استیار کرو اور سجوں کے ساتھ ہو جاؤ اور آپ کے پتہ ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت تب دوں گا جب تینوں شرطیں پوری ہوں اور میں آسان بھی یہی کہہ گا ان کے اطاعتیں تینی ہیں اور بندے بابانگے دوھل موٹر بے بنا کے ایک لمحے کے لیے کہ نہیں اطاعتوں کو چھوڑتے بندے کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر قدمی مرتبت تک اللہ کی ذات میں جو نبی پھیجے تو اس مقصد کے لیے کہ انہوں نے یہ کہا بودو لا الہ الا اللہ تنفلے ہو تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر جب اس کو مان گئے تو جس نے منوایا کہ وہ اللہ ہے جس نے منوایا اچھا وہ کتنا عظیم ہے پاک محمد مصطفیہ وہ نور اول وہ کائنات کا وہ شہنشاہ کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں بندے کی گریٹنس دیکھنی ہوں تو اس کے دروازے کا نوکر دیکھنا چاہیے کہ جس کے دروازے پر کلندر جیسے نوکر بن کے کھڑے اور کائنات کا علی جس کی نالین صاف کر رہا ہو وہ مصطفیہ کتنا بڑا ہے یاد رکھو ابھی تک تو بندے کلندر تک نہیں پہنچے اللہ وقت بندے ابھی تک کلندر کو نہیں سمجھ سکے اور جو دروازے کی گلی کے ساگھ کو نہیں سمجھ سکے وہ اچھے بارسوں کو کیسے سمجھے گی بھئی دوستو جسو شرط بنا دی آنا سرچوں کے ساتھ آج کا دل مقصود ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اللہ حسن عسکری علیہ السلام اللہ نے عجیب انتظام کیا شاہدی اس کائنات کا اس کائنات کی اقتدابی محمد اس کائنات کی انتہا بھی محمد بھائی 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 محمد مصطفی کا نام لے کے تو کیا ہوگا ختم قرآن کا ثواب ہوگا معمولی بات نہیں ہے رسول کہہ رہے ہیں یا علی لہموں کا لہمی معمولی بات نہیں ہے مصطفی کا نام لیں گے مرتضی کا نام آئے گا مرتضی کا نام لیں گے مصطفی کا نام آئے گا بھائی اب جب جب روح مصطفی کی جب تک ہوگی بھائی یہ تو افتاکو پتہ رفیل ابل کا مہینہ ہے اور بندے جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی کمیز کے سامنے نالین لگا کے چل رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں نالین کا عطاق گزار ہوں مجلسیں اسی لیے تو ہوتی ہیں بندوں کو بتانا تو یہی ہے جس کی نالین اتنی بڑی ہے اس کے قدم کتنے بڑی نالین کس میں پہنتا ہے رسول اللہ بھائی قدموں میں پہنتا ہے نا بھائی قدم کتنے بلند ہیں جس قدم پہ جس جو قدم جس بستی پہ آ جائیں پر بردگار اس کی قسمیں اٹھاتا ہے لا اکسیم بے حاضل بلد وانتا ہلن بے حاضل بلد پس مجھے بہانی جائنا جہاں میں اکثر گفتگو کرتا ہوں اور رسول کون ہے علم نشنا لکا صدرک کس کا سینہ ہے وشم سے وزہا جس کا چہرہ ہے میرے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی دوستو عزیزو وہ رسول کتنا بڑا ہے جس رسول نے جو عمل کیا پر بردگار نے قرآن بنایا بندے نالین لے کے اسے سینے سے لگاتے ہیں ہم نالین بردار ہیں نالین لگانے والوں کے ماشاءاللہ پڑھ کریں ایک نات آپ نے پہلے سنی ہے میں قرآن سے نات پڑھنے لگا ہوں یاد رکھو دوستو عزیزو ہم بھی دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ نالین سے اوپر قدم افضل ہیں قدم سے اوپر کھٹنا کھٹنے سے اوپر زانوں اور زانوں سے اوپر ہیں گندے چلے اگر ابھی بھی سمجھ نہیں لگی تو میں رسول کی نالین کی عظمت نہ بتاؤں دوستو عزیزو پرانے آبادی سبحان اللہ اصحراب اپنے ہی لیلہ من المسجد الحرام ایدہ الیل المسجد الاکسل لزی بارک نہ ہو لہو لینوریہو من آیاتنا بھئی میرا پیغمبر چلا میں راج تھے بھئی آپ کے ٹھکنے کے ساتھ کے میرا رسول کی نات پڑھنے کے ساتھ کے اس لیے کہ جبرائیل سن رہے ہیں آدم دم بغود ہے اللہ اکبر بھئی میرا رسول چلا ہے میراج کرنے نہیں چلا ہے میراج کروانے چلا ہے میراج کرنے نہیں چلا میراج کروانے چلا ہے اب میں تعلیل دے رہا ہوں شادی اور اس کے بعد میرا حصے کا وقت مکمل ہو جائے گا بھئی دوستو یاد رکھو رسول میراج کروانے گئے ہیں کرنے نہیں گئے ہیں بھئی جب آپ گھر میں جاتے ہیں جوتی اتار کے آتے ہیں یا جوتی پہن کے آتے ہیں اللہ اللہ بھئی آپ کے ٹھک کے سر کے آپ مقامی سمجھ کے سنتے رہتے ہیں میں آل محمد کے دروازے کی گدہ گری پیش کرتا رہتا ہوں یہ خصورت سے موتی ہوتے ہیں جو آل محمد کے دروازے پر رکھنے ہوتے ہیں یاد رکھئے جب آپ گھر میں جائیں گے کیا آپ جوتی اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لیں گے پہن کے آئیں گے نا میں تو یہی تو بتا رہا ہوں اگر رسول نالین اتار کے گئے ہیں اللہ بھٹا آپ داد نہ دیں آل محمد کی صحیح قسم آپ کا بول دینا کافی ہے آپ داد نہ دیں اگر رسول نالین اتار کے گئے ہیں تو رسول نے میراج کی ہے اگر رسول نالین اتار کے گئے ہیں تو پھر اگر رسول نے میراج کی ہے اور اگر رسول نالین سمیت گئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ آج نے بھی میراج کی ہے محمد نجوتی کے صدقے میں دوستو عزیزو یہ وہ رسول ہے کہ جس کی نالین اتنی بلند ہوئی ہے اور جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کہیے لگا یا رسول اللہ میں اگر ایک بالش جو بھی آگے بڑھا تو میں جبرائیل نہیں رہوں گا اور آپ کو مجھے صبح شام شاہدی میں کتابیں پڑھاتا ہوں اور بندے لکھتے ہیں کہ پہلی وعی نازل ہوئی اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اکرا پڑھئے اچھا پڑھانے کے لئے جبرائیل سے تیاری کی ہے انہوں نے یہ ان کا رسول ہے یہ ان کا رسول ہے میرا رسول آگے ہی کہہ رہا ہے آگا تعلیم پڑھئے گا انما فوسط و معلمن میں معلم بنا کے پھیجا گیا ہوں یعنی مجھے پڑھانے کی کوشش ہے جبرائیل ہاتھ موڑ کے ہڑا ہو گیا تین مرتبہ جبرائیل نے کہا اور رسول نے کہا اللہ یکرا ہو باقی میں نے باتیں نہیں کرنی باقی ساری نئیمیں صاحب نے کرنی ہے اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے میرے رسول کی اس عظمت کے لئے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ رسول پڑھنے آیا تھا یا پڑھانے آیا تھا بطا نوکروں سے چلتا ہے اللہ آپ بطا نوکروں سے چلتا ہے کہ رسول پڑھانے آیا ہے یا پڑھنے آیا ہے رسول نے ادھر کہا یا علی اکرا جو جملے آکے جبرائیل نے کہے وہ ہی جبرائیل کے استاد نے کہے اللہ آپ اکبر یا علی اکرا مولا علی نے کیا کہا میں قرآن پڑھوں میں توریر پڑھوں میں زبور پڑھوں میں انجیل پڑھوں آپ کا پتہ ہے توریر زبور انجیل پہلے کی باتیں تھی قرآن ابھی نازل ہی نہیں ہوا جن کا نوکر قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھے ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں جب مصطفیٰ کے کہنے پر مرتضی خاموش نہیں رہتے تو جبرائیل کے کہنے پر مصطفیٰ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں عزت جو بہی تھی تو مصیبت ہے میں جھر میں یہ کہہ رہا تھا مرشی عزا کا آخری پرسہ ہے زندگی باقی تو مجنس باقی مٹی پہ بیٹھ رہے ہیں بطول کے بیٹے کو پرسہ دے رہے ہیں ہاں آج امیر بن کے نہیں بیٹھنا جو وقت کا امام ہے نا آج انہیں پرسہ دینا ہے امام حسنِ اسکری علیہ السلام دوستو شوشو آپ گھر سے آئے ہیں نا ایک بی بی شام چھوڑ کے آئے ہیں یہ مندت ہی جملے ہیں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ کسی کا کوئی بیمار ہو تو ان جملوں کو ادا کرے ایک بی بی شام چھوڑ کے آئی ہے نا وہ چھتیس شہروں کی ٹھکی ہے اگرہ محلم بھی آپ کو نصیب فرمائے ہیں اگلی فرش عزا بھی آپ کو نصیب فرمائے ہیں جتنے بیمار ہیں اللہ نے بیماریوں سے صحیح بھی عطا فرمائے ہیں چونتیس مسلمانوں کی بستیاں تھی دو غیر مسلموں کی بستیاں تھی دوستو عزیزو بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تُو روتا کیوں ہے میں صرف یہی جملے کہا کرتا ہوں جو چونتیس مسلمانوں کی بستیاں تھی نا وہاں سے بطول کی بیٹی چادریں مانتی ہوئی آپ کی اپنی مرضی ہے بطول کی بیٹیوں کو پرسہ دے دیجئے گا جب آپ اس فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں فرش عزا پہ نہیں بیٹھتے ہیں کربلا میں بیٹھ جاتے ہیں پھر سہن میں منظر وہی ہونا چاہیے ستر قدم پہ قرآن رکھ کے بہن کھڑی تھی بھئیہ زبا ہو رہا تھا اور بہن نے صرف ایک ہی سوال کیا ہے بتاؤ میرے حسین کا قصور کیا ہے زندہ سلامت رہے اللہ آپ کو زندگیاں تا فرمائے آخری جملے ہیں آل محمد کے دربار میں بتائیے تو صحیح پوچھئے تو صحیح سید جب قید رہا ہو کے آئے ہیں کیا بطول کی بیٹیاں جب پہنچیں ہیں مدینے کے اندر فاطمہ سگرہ نے پہچان لیا ہے اللہ آپ کو نہیں پہچانا جنابِ خنفیہ نے پہچان لیا نہیں پہچانا سگی پھپی کو نہیں پہچانا اس لیے کہ قریب آکے ایک مرتبہ کہا بیٹا مجھے پہچان میں مصروفِ رشاں آگئی اللہ لانت اللہ علی قوم الظالمین سیلم والرزیم شکریہ